اسلام علیکم اور پاکستان جسٹس پارٹی کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ اور جو کل سے آپ تقریر پسند کر رہے ہیں اس کا بھی شکریہ تو آج دوستو میں تھوڑی سی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو حکمت عملی تیار کی گئی ہے عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی حکومت کو گرانے کی اس کی اوپر تھوڑا سمیں تجزیہ آپ کے سامنے پیش بتاتا ہوں تو یہ درہ پہلے ٹی وی بانتا ہوں تو یہ آپ کو میں یہ بتاؤں ہوں کہ یہ بتاؤں اب یہ جو حکمت عملی ہے نا اس کے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے وہ تاش کھیلی جاتی ہے نا تو وہ سوچ سمجھ کے کوئی پتہ پھیکا جاتا ہے یا کوئی گیم ہوتی ہے تو اس کا وہ جو شترانج والی گیم ہوتی ہے وہ والی تو اس میں اگر آپ تاش کے حوالے سے کہیں تو سمجھ لیں کہ اپوزیشن کو جیتنے کے لیے چار اے چار یکے درکار ہے جی کار چار یکے یکہ یکہ ہوتا ہے نا یکہ ایک چار درکار ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری پلاننگ ہوئی ہے تو جو ہی یہ سب سے پہلا جو یکہ اپوزیشن کی طرف سے پھینکا گیا ہے نا کامیاب یکہ وہ ہے نواز شریف صاحب کا خود مسلم لیگ نون کی قیادت کرنا اور لندن سے بیٹھ کے گائیڈ کرنا یہ سب سے پہلا یکہ ہے یہ کامیابی کا سب سے پہلا یکہ ہے یقین کریں یہ کہ نواز شریف صاحب نے اس کے بعد پھر جو تقریریں کی جو پھر اپوزیشن حکومت کے ایوانوں میں جو آگ لگی ٹھیک ہے نا میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پہلا یکہ جو ہے اپوزیشن کا یہ اپوزیشن نے پھینک دیا ہے جو کامیابی سے ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے حکومتی ایوانوں میں نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ یار نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں انہوں نے ڈرامی شروع کر دینے ہیں انہوں نے عدالتوں کے ذریعے نوٹس بھیجوانے شروع کر دیئے ہائی کمیشن کو لندن میں نوٹس جا رہے ہیں اور پھر نواز شریف صاحب کی پیدر پید تین تقریریں پہلی تقریر تو انہوں نے بڑے دکھا دی کہ پتنی کیسی ہوگی ہو سکتا ہے کوئی نواز شریف غلطی کرے یہ وہ اس کے بعد انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ اندہ نواز شریف کی تقریر نہیں دکھانی ٹھیک ہے اور یہ جو شیخ رشید عرف ڈیش ڈیش ہے اس نے کہا ہے کہ میں نے تو عمران خان کو اور کبی نے کو کہا تھا کہ تقریر نہ دکھاؤ انہوں نے دکھا دی ہے اب میں کیا کروں اور یہ یعنی کہ پچتاوے ہو رہے ہیں بہت زیادہ اور اب اب یہ حکومت دوسری طرف چال گئی ہے مریم اور انگزیب نے کہا ہے جی کہ پہلے یہ اعتصاب کے ذریعے ہمیں دبا رہے تھے اس میں ان کو زیرو زیرو کامیابی ملی ایک روپے بھی کسی کسی سیاستدان سے اب تک نہیں نکل سکا دو سال میں تو اب یہ اعتصاب کی بجائے ہمیں غداری والے سیٹیفیکیٹ سے ہمیں یہ شکاست دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کا بیانیہ فیل ہوگا تو پہلا یکہ یہ کامیابی سے ہو گیا ٹھیک چار یکے ہیں چار یکے بتاؤں گا آپ کو اب دوسرا یکہ جو کل اے پی سی میں پھینکا گیا ہے نا بڑا کامیاب بڑا کامیاب جس سے پھر حکومت کے ایوانوں میں تھر تھلی مچی ہوئی ہے وہ تل ملا رہے ہیں ماہی بے آپ کی طرح جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب کو اے پی سی آل پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا چیئرمین بنانا ہے یہ دوسرا یکہ ہے کامیاب کامیاب بالکل کمال کر دی ہے یقین کرو کمال کر دی ہے میں کہتا ہوں یہ کامیابی کی پہلی علامت ہے پہلی علامت ہو گئی ہے یہ دونوں یکے جو پوزیشن نے پھینکے ہیں میں اس کے اوپر سو فیصد متفق ہوں کہ یہ دونوں صحیح پھینکے ہیں اور یہ وینوور کریں گے اور وینوور کر لیا ہے دو حد تک بہت اچھا کی ہے اب آگے جلسے بغیرہ ہو رہے ہیں اٹھارہ والا جو انتظامی بنیادوں پہ انہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے یہ جو ہونا تھا اب اٹھارہ کو ہے جو گیارہ کو ہونا تھا اب اٹھارہ کو ہے ٹھیک ہے جی یہ اس میں تھوڑی انتظامی تبدیلی ہے اور وہ جمعیت علماء اسلام مولفظرمان صاحب کی میزبانی میں ہو رہا ہے ٹھیک اس کے بعد مریم کا جلسہ یہ انہوں نے پنجاب میں علیدہ وہ کر دیا ہے سندھ میں حکومت اپنے طور پہ وہ کرے گی ٹھیک ہے جی اب آگے ہے جناب تیسرا یکہ ان کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تیسرا تیسرا جو تاش کا یکہ ہے نا سار ان کو وہ جنوری میں لانگ مارچ جو ہے لانگ مارچ وہ اگر چاروں صوبوں سے چاروں صوبوں سے اس دوران حکومت شیک ہو جائے گی جب یہ جلسے جلوس ہوں گے نا یہ یہ جنوری سے پہلے پہلے دو مہینے جو نومبر میں اور دسمبر میں جو اس میں اکتوبر بھی شامل ہے تھوڑا سا دھائی مہینے دھائی مہینے کے جب یہ جلسے ہوں گے ایک محول بن جائے گا حکومت کے اوپر گو نیازی گو کا پریشر پڑے گا گو عمران گو گو بھنگی حکومت گو یہ سارے جب بھنگی کو بھگانا ہے حکومت کو پاکستان کو بجانا ہے یہ جب نعرے گلی گلی میں شور ہے عمران چینی چور ہے یہ نعرے لگیں گے نا یہ نعرے لگیں گے تو ایک محول بن جائے گا دباؤ پڑھنا شروع ہو جائے گا کہ اب اب کیا کریں جی اب کیا کریں ٹھیک ہے حکومتی ایوان میں سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پچیس تیس ایمنے ٹوٹیں گے حکومتی ایوان میں سے یہ تو میں آپ کو سو فیصد کہہ رہا ہوں کہ جو ہی عمران کی کشتی بھور میں جائے گی نا تو سب سے زیادہ چھلانگیں یہی لگائیں گے فواد چودری بغیرہ جو آ جائے سب سے آگے ہیں نا کہیں گے یار اسی دے موجود اسی دے ہیں گئی پیپل پارٹی دے ساں اور دوسرے آ جائیں گے اسی دے جی نون لیگ دے ایساندرو کی کریے تو پریشر بڑا سی جناب اسٹیبلشمنٹ دا بڑا پریشر سی یہ اس طرح کر کے واپس آئیں گے ٹھیک تو یہ محول بنا ہوئے گا جنوری میں اگر کامیاب لانگ مارچ ہوتا ہے اور ہوئے گا ہوئے گا لانگ مارچ ہوئے گا اسی لانگ مارچ میں نواز شریف کی واپسی بھی شامل ہوگی بے شک گرفتاری ہو جائے جیل ہو جائے جو بھی ہو جائے ان کی واپسی بھی اسی جنوری میں ہوگی یہ تیسرا آچھا جی جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسرا پتہ کے نواز شریف کی آمد بھی اسی جنوری میں ہو جائے گی اور لانگ مارچ جو ہے نا بھرپور طریقے سے اس میں نون لیگ بھی بھرپور شرکت کرے اور اپنی اپنی پارٹی کے جھنڈے لے کے جائیں مولانا فضل امان صاحب بھی آئے پیپلز پارٹی بھی سندھ سے چلے تو یہ بالکل ایک سلاب کی صورتحال ہوگی اور یہ اس سے جو ہے نا حکومت ادھر ہی دھڑام ہو جائے گی ادھر ہی دھڑام ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور چوتھا پتہ ہے کہ حکومت یہ مذاکرات کرے گی کہ جی الیکشن ہونے قدو ہونے چاہیے دے نہیں وہ انشاءاللہ تالہ الیکشن پہ سارے متفق ہو جائیں گے اور اسی دھرنے کے دوران جو چوتھا یکہ ہے نا یہ تو حکومت کہہ رہی ہے نا چوتھا یکہ آپ کو جب بتانے لگو وہ چوتھا یکہ یہ ہے کہ اپوزیشن مکمل طور پہ سندھ حکومت سمیت استیفے دے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تالہ جنوری میں ہے نا تو مئی میں یا مئی میں مئی تک الیکشن جو نا نئے الیکشن متفقے ہو جائیں گے مئی تک تو یہ استیفے ان کو دینے چاہیے چوتھا یکہ استیفہ والا ہے پہلا یکہ نواز شریف کی سربراہی دوسرا یکہ مولغا فضرمان صاحب کا آنا تیسرا یکہ لانگ مارچ کامیاب لانگ مارچ اور چوتھا یکہ استیفہ تو اگر یہ چار یکے انہوں نے استعمال اسی طرح کر لیے جیسے دو کر لیے دو اور کرنے تو انشاءاللہ مئی میں جو ہے یہ نئے حکومت آ جائے گی اور یہ حکومت جو ہے جنوری میں اور حد جو ہے فروری میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ میرا تجزیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور یہ چاروں یکے جو ہے انشاءاللہ اپوزیشن کی کامیابی پاکستانی عوام کی کامیابی اور ظالم اور فاشست حکومت سے نجات کی کامیابی ہوگی تھینکیو خدا حافظ